اور نوجوان بچارہ مسجد میں جائے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پیون لگے کپڑے پہنتے تھے اور جب وہ کسی موٹیویشنل سپیکر کو سنتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ عرب پتی بن جاؤ خرب پتی بن جاؤ ایک دیندار شخصیت ہے ایک ایسیم پر لے لیتے ہیں کس کا ایمپیکٹ اس سوسائیٹی پر زیادہ اچھا پڑے گا ایک دیندار شخصیت ہے جو کہ اتنا مالدار ہے کہ ایک لینڈ پروزر آتی ہے مسجد کے سامنے وہ لینڈ پروزر سے اترتے ہیں ایک اچھے برینڈ کو انہیں سوٹ پہنا ہوئے اچھے برینڈ کی انہیں واش پہنے گیا اچھے برینڈ کی انہیں گلاسیز لگائیں اچھے برینڈ کی شوز پہنے مسجد کے اندر جاتے ہیں باہوزو ہو کے وہ آئے ہیں مسجد کے اندر جاتے ہیں جان کے مسلے پر کھڑے ہوتے ہیں امامت کرواتے ہیں اس کے بعد بیٹھ کے وہ درس دیتے ہیں ایک یہ سنیریو ایک یہ سنیریو ہے کہ ایک شخصیت آتی ہے سائیکل کے اوپر آتے ہیں جس کو آم زبان میں بابا سائیکل کہتے ہیں سورابیو سائیکل ہے جو کسی دور کے اندر باچھا سائیکل ہوتی تھی وہ سائیکل کے اوپر ایک شخصیت آتی ہے اور ان کے لباس یہ ہے کہ پسینے سے شراب ہو رہے ٹھیک ہے ان کے بال اڑے رہے ہیں مٹی سے چہرہ بھرا ہوئے کیونکہ باہر سے آرہے ہیں اب اس سے بعد وہ مٹی پڑے گی وہ گرد وہ دھوپ وہ ساری چیزیں بڑا ہے وہ عجیب سا سنیریو کریٹ گرہی وہ شخصیت سائیکل سے انترتے ہیں سائیکل کو سٹینڈ بھی لگاتے ہیں سائیکل کا لوگ لگاتے ہیں اس طرح گھما کے اور پھر جاتے ہیں جا کے وزو کرتے ہیں کپڑے سارے گھیلے پڑھیں یہاں پر بازو لٹکی ہیں اور وہ جاتے جا کے محمد کی مسئلے پر کھڑ ہوکے ہیں وہ نماز کرانے کے بعد درست دیتے ہیں مجھے بتائیں کس کی بات بیٹھ کے لوگ زیادہ اچھا سنیں گے جو پہلی شخصیت ہیں ظاہر سی بات ہے سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو دنیا میں عزت دی ہے اس کو اللہ تعالی نے ایک سٹیڈس دی ہے اس کی بات زیادہ بہت سے سنیں گے اس لیے دعوت دین کے مدان کے اندر سائیکلوجیکلی لوگوں کو سمینا بڑی ضروری چیز ہے لوگوں کے اگر سوچ میٹریلیسٹک اپروچ ہو چکی ہے تو ان کا میٹریلیسٹک اپروچ کے تہت ہی ان چیزوں کو جن سے آپ کور کریں ان کو دین کی طرف اس طریقے سے لے کریں